بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ مزیدار سے سردیوں کے ایک سوخات بھی ہے ہمارے مولیوں والے پراتھے تو ان کو بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ مولی ہے اس کو میں نے دو ایسوں میں کارٹ لیا ہے اس کے پتے بھی اپنے سیز کرنے ہیں زائے نہیں کرنے تھوڑے سے دیکھیں جب پہلے سب سے پہلے ہم ان مولیوں کو چھیل کے دو کے قدوکش کر لیں گے ہم اچھے سے ان کو قدوکش کر لیں گے اپنا ہاتھ بچا کے کیونکہ اس میں آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہو سکتا ہے یہ ہم نے پتے لیے تھے مولیوں کے جو نرم نرم تھے ان کو بھی کٹ لیا ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیا یہ ہری مرچیں بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور مولیوں کو ہم نے نچوڑ کے اس کا پانی بھی نکال دیا تھا قدوکش کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے نمک اور سپائز اب اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ سارے مسالے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہیں مرچیں لال مرچ کا پاودر اپنے حسب الزائق آپ استعمال کر سکتے ہیں حضی پاودر یہ بھی اب حسب الزائق کا استعمال کریں اور دھنیا پاودر اس کے علاوہ زیرہ پاودر چاٹ مسالہ وہ بھی آپ ایڈ کرنا چاہے میں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی ہمیں زیادہ سپائز استعمال نہیں کرتی کھانی ہے ہمارے پاس کسوری میتھی یہ ہم نے خوشبو کے لیے اس میں تھوڑی سی آئیڈ کی ہے اسی بہت اچھی خوشبو آتی ہے میں نے زیرہ پاودر بھی تھوڑا سا اس میں ڈالیں ہمیں اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ سارا مسالہ آپس میں رچ بس جائے اب ہم جی چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بنایا ہے اور ہم یہ پراتھا بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو بیل لیں گے یعنی کہ ان کی ڈبل روٹی ہم بنائیں گے ڈبل روٹی سے اس کا ہم پراتھا بنائیں گے اب چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بنا لیں اور ان کو بیل لیں اور پھر ان کے بیچ میں ہم یہ جو مولی کا مسالہ بنایا ہے وہ لگائیں گے اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی یہ ہم نے تھوڑا سا اس میں گھی لگایا ہے کیونکہ یہ پراتھے گھی سے اچھے بنتے ہیں گھی میں ہی بنائیے گا اور یہ ہم نے مولی کا مسالہ لگا لیا ہے اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ بگار لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی بہت مزے کا بنتے ہیں یہ ہمارا بلکل پراتھا ہے ہم نے بیل لیا ہے اور اس میں ہم نے لگا دیا اب ہم اس کو توے پہ ڈالیں گے توے پہ آنچ ہم بلکل سلو رکھیں گے بہت تیز نہیں کیونکہ ہم نے مسالہ اندر سے بھی پکانا ہے یہ روٹی کے بیچ میں پکے گا اگر تیز آنچ ہوگی تو اپر سے روٹی اچھے سے پک جائے گی لیکن جو مسالہ ہے اس میں کچھا پانا آئے گا لیکن اگر ہم مسالہ جو ہے وہ آنچ سلو رکھیں گے تو آرام آرام سے ہمارا پراتھا پکے گا اور اندر سے بھی جو اس میں مولی کا مسالہ لگاوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گل جائے گا دیکھیں جی ہم نے بہت ہلکی آنچ پہ اچھے سے اس پراتھے کو پکایا ہے اب یہ ہمارا پراتھا کمپلیٹ ہو چکے اب ہم اس کو توے سے اتار کے باقی جو پراتھے وہ بھی بنا لیں گے تو یہ ہمارا زبردست پراتھا تیار ہے اور اس کو ہم ناشتے میں یوز کریں گے ناشتے میں کھائیں گے چائے کے ساتھ اس کو کھانے کا بہت مزہ آتا ہے مولی کا پراتھا ہو تھنڈی تھنڈی صبح ہو اور سردیاں ہو اور ساتھ میں ایک زبردستی علاچی والے چائے کا کپ ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست تھا آپ بھی کھائیے سب کو کھلائیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ